اُنا دا اُرس ہی ہے اُتھے اُنا دیکھ کرتا بیٹھنا اُتیت شوئی ہے ماسٹر اسماعیل عوان اُنا بیٹھنی ہوئی ہے اُو پھر من خضار اندازار اُو پھر ماشاءاللہ اُو پھر چھوٹے نہیں تو چھوٹے نہیں اُو پھر چھوٹا ہوں اُو پھر چھوٹا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں میری علامہ خوات ہوئے اچھا احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ بسم اللہ محمد رحیم احمد موسیقی 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 اِنَّ الْأَبْرَالَ لَفِي نَحِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّرَ لَفِي نَحِيمِ يَسْلَوْنَ حَا يَسْلَوْنَ حَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا أَبْرَقَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَبْرَقَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ عُوْمَ اِذِن لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ صَدَقَ موسیقی 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 سورت ہی کچھ ایسی تھی سچ تو یہ وقت بھوپے خدا کی سورت ہی کچھ ایسی تھی میرے آقا شائعوں کی عادت ہی کچھ ایسی تھی نقش قفے پایا آپ کے پھر لے زندت عرش معظم کی نقش قفے پایا آپ کے پھر لے زندت عرش معظم کی آپ کے قدموں سے وابستا عظمت ہی کچھ ایسی تھی آپ کے قدموں سے وابستا عظمت ہی کچھ ایسی تھی آپ سے پہلے خیر کا موسم لوگوں نے دیکھا ہی ناکہ آپ سے پہلے خیر کا موسم لوگوں نے دیکھا ہی ناکہ دنیا میں دنیا والوں کی حالت ہی کچھ ایسی تھی میرے آقا شائعوں کی عادت ہی کچھ ایسی تھی دیکھ کے منظر روزے کا آرم دنیا کے رم بھول گئے دیکھ کے منظر روزے کا آرم دنیا کے رم بھول گئے گمبر خزرہ کے سائے میں رات ہی کچھ ایسی تھی گمبر خزرہ کے سائے میں رات ہی کچھ ایسی تھی میرے آقا شائعوں کی عادت ہی کچھ ایسی تھی غیر بھی اپنے بن جاتے تھے سیرت ہی کچھ ایسی تھی نشان منزل نشان منزل تو جقینی طور پر اللہ اور اللہ کے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس نشان منزل کی طرف کوئی بھی نشان راہ ہمیں اس منزل پر لے جائے ہمارا اس راستے سے اس نشان راہ سے محبت کا تعلق ہے ایک اپنایت کا تعلق ہے لیکن نشان منزل اللہ اور اللہ کرسوم رہی ہے آج بچی کی خواہش ہے کہ میرے حسور رحمت اللہ علیہ کی ایک کلام سے کچھ پیش کرنا چاہتی ہے بیٹی آئی شاید ماں کی بلاس کی آجے بٹا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ چند اشار بیٹا آپ چیئر پر آجو شاید چیئر پر آجو شاید چیئر پر اگر پر آجو شاید چیئر پر آجو شاید چیئر پر آجو شاید بہر صورت سے بسمی بودھ شک جائے کے من بودھم پری پیکر نگارے سر رکتے لالا روح سارے سڑاپا آف تے دل بودھ شک جائے کے من بودھم رکیپاں گوش بڑھ آواز کوتر ناز و من حیرہ سخن گفتنچ مشکل بودھ شک جائے کے من بودھم خدا خود میرے مجلس بودھ اندر لا مقام حسرو محمد شم میں محفل بودھ شک جائے کے من بودھ شاہد 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 صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانِ منظر ہے اور دوسرا نشانِ جس کے لئے آپ بیٹھے ہیں ایک طاقتوار طوانہ آواز جس کا اعتاش اس کے اپنے عہد میں بھی اور آج بھی نہ صرف امتِ مسلمہ میں محسوس کیا جاتا ہے بکہ دنیا کے اندر رہی ہے شاہد شاہد فرض بھی اور کرس بھی ہے تو عمومت تو شاید دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور اپنا رول ادا کر جاتے ہیں لیکن اسی سرزمین پر جنم لیتے ہوئی اتنی بڑی چخصی ہے کل مجید فارق والہور دبستان اقبال جانے کا اور وہاں درگیڈر ٹائیڈ ویدو زمان صاحب کا لیکچر تھا اقبال کی سوچ اور شکل کے اندر جو تصور شیطان اور اس نے پوری آدم علیہ السلام سے لیکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف جو انبیاء کی امتیں رہیں اور مختلف عدیان جو رہے کن کی حوالے سے اور پھر فائنلی قرآن پاک کا تصور شیطان اور نبی کریم شیطان کے اسوے سے حادث مبارکہ سے ریفرنس دیئے اور زردش کے حق کے حوالے سے کافی ڈیٹیل بات تھی ظاہر کافی سکالت تھی اور وہاں بیٹھے میں سامعین بھی میں محسوس کہہ رہا تھا کہ اسی لیول کا ظاہر ہے ان کی سوچ اور ڈسکشن کے موضوع تھا لیکن ایک پہنل جو تھی سب سے زیادہ میرے لیے تھا کہ علامہ اقبال کی جو گروہ ذہنی ہوئی یا بلوگر کہہ دیں اس کے اندر کس کس پہنوں کا اثر تھا یعنی ان کی سوچ کے اندر حسط کس لیول کی تھی یعنی اگر آپ ایک جہر میں رہو گے تو اسی کپیسٹی کی چیز لے کے آگے نا ایک نہر میں جاؤ گے اور اس کی کپیسٹی کی اور اگر آپ سمندر میں جاؤ گے تو سمندر میں اسی طرح خالق کائنات انہیں اپنی تحلیقات انہیں بڑے کیوٹی جنتی ہوئی ہیں میری براد اس احساس کو پرنے کرنا ہے کہ ہمیں جب تک اپنی سوچوں کے اندر وہ وسط جو اللہ چاہتے ہیں وہ حرید افت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دی وہ اگر پیدا نہیں کرتے تو گھٹن کے اندر تو پودے بھی مر جا جاتے ہیں گھٹن کے اندر تو انسان کے اصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو میل چیز یہ ہے کہ ہم اگر اوورال اپنا جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں دوستوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ابھی اگر برداشت کے لیولوں ہو گھروں کے اندر فیملیز کے اندر اداروں کے اندر مساجد کے اندر تو پھر اس کے اندر پنٹی نہیں ہے سوچ گھٹ کے مر جاتی ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جو حدود حال کے کائنات نے دیئے جو رحمت العالمین نے دیئے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان لیمٹس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس گھروت کا موقع دینا چاہیے لیکن جب ہم لوگ اس گھٹن کو پیدا کریں گے تو وہ چیزیں خود ہی کچھ نہیں جائیں گے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکنے گی بل یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب محسوس کرتے ہیں اور ایک جس سے شیئر کرتے ہیں اور علامہ پال کے حوالے سے آئی فیل کے کوئی بندہ بھی مکمل بات کرنے کی پیششن نہیں ہے عورت العالی جی بہت بڑا محدود نارج ہے ہم نے دوسرے کی کوشش کیا کچھو اپنے طور پر ایک کوشش کو آگے بڑھایا جائے اور جس سے تک ممکن ہے ہم اس کے لئے ایفرٹ کریں کوشش کریں اور جو بھی آپ دوستوں سے بھی اس معاملے درہاست ہے کہ آپ بیس معاملے میں ہماری ہیلپ کیجئے جس کو صلاحہ دیئے ہیں یا آپ کے دوپس میں کوسیارکر میں ایسا صاحب علم ہو جس کو اس حوالے سے کوئی کمانڈ حاصل ہو تو ہمیں ضرور گائنٹ کریں ہم ان کو ڈیفنیٹ موقع دیں گے کہ ہم یہ ہم سب پر سانجا کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مندر ہی ڈوپی سمائل ہوئی آپ سب ملچل کے اس پر معاملت کیجئے اس کو آگے بڑھائیں ابھی میرا پر میں بھٹاوی صلح سے ذرہاست کرتا ہوں کہ اب تشریف آئیں اور پلیس بیٹھتے 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 بزارتے ہیں یا کھڑھو آجی پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک والولہ تازہ دیا میں نے دنوں کو لاہور سے تا خاک بخارہ سمکن یہ نعرہ مستانہ اس ہستی نے پیش کیا جن کو دنیا حضرت اقبال کے نام سے جانتی ہے لوگوں نے ان کو شائر مشورت کہا حقیم العمد کہا قانوندان کہا سیاستگان کہا فلسفر کہا لیکن ڈاکٹر اسرار مرہوم میں جس طرح کا تعرف علامہ اقبال کا ایک رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی منفرض تعرف ہے ان کا کہنا تھا کہ جب سے قرآن اس قائلات میں نازل ہوا ہے بے شمار موجود موجود ہیں قرآن کے لیکن بیشنی شدیقہ قرآن کا سب سے بڑا موجود تھا اقبال اقبال کی شخصیت یہ تعرف ڈاکٹر اسرار مرہوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت دیکھ ہے انہوں نے قرآن میں صرف اتنا کر رہا ہوں کہ اقبال کی شخصیت اتنی ہمارجیت ہے کہ اس پر گفتو کرنا جیسے کہ ہمارے بھائی اسد اجاز سال نے فرمایا کہ وہ ہم سب کے بس کا رو نہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اقبال کے چند گوش سامین کی نظر کیے جائیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ اللہ کی جو فٹر کے سوتے وہ پھوٹتے ہیں قرآن عظیم سے اور کچھ ان کے پیر و مرشد مولانا جلال بن رومی اللہ رحمت کی قرآن کا تعرف جس طرح علامہ اقبال نے کرا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے قرآن نے اپنا تعرف کرایا اللہ ذالق القتاب اللہ را بفی یہ وہ کتاب ہے کہ ہر کسی شبہ سے بالتار ہے لیکن علامہ نے بڑے مرفر داد میں کہا قرآن کے بارے میں آ کتاب زندہ قرآن حقیم حکمت اولا یزا رست قدیم قرآن ایک ایسی زندہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور یہ عظم سے لے کر عبد تک محفوظ ہے پھر آگے جا فاش گوئیم آن کے درد دوز مرست کی کتاب چیز دیگر اگر میرے دل کی آگر تو تو میں یہ کہ کتاب نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے کیا چیز ہے نسخہ اسرار تکوین حیات بے سبات ذکو تشدیر سبات یہ زندگی گزارنے کا ایک کریمہ ہے ایک شلیقہ ہے ایک تکوین ہے ایک ذاتہ حیات ہے اور یہ وہ ذاتہ یاد ہے جنہوں نے اقنا ریا عرب کے وہ گئے گدر لوگ جن پر اس زمانے کی شبر باور روم اور ایران حکومت کے نگلے دے آ گئی تھی لیکن جب انہوں نے اس ذاتہ اخلاق پر عمل کا راہ ہو گئے تو دنیا بھی یہ محمد کرنے لگ تھے اس کے بعد تو اپنے پیر مرشد کا تعرف کراتے ہیں پیر رومی خاطرہ اکسیر کر آز گبار دنوح تعمیر کر میں ایک راستے کی خاطر تھا اور مجھے میرے پیر نے خاک شخاب بنا دی اور میں غبار راہ تھا لیکن اس غبار راہ سے میرے مرشد کی نظر نے مجھے اکبار بنا کیونکہ مولانا رومی تھے ایک تو قرآن نے اکبار بنایا اور دوسرا رومی تھے جنہوں نے ان کو بتایا مرض قرآن روح ایمان چان دین حست حُب رحم اللہ عمین قرآن کا مرض ایمان کی جان اور دین کی روح محبت حضور مفعود صلی اللہ علیہ السلام اور ساتھ یہ کہا دام میں ایمان مدیر ہے باب وفا اکل قربان کھل مپیش مصطفیٰ اگر آپ نے ایمان کا نام اٹھا میں تو پھر اپنی اقل و فکر کو آپ صلی اللہ سلام کی اس حستی کے آرے قربان کر دو پھر ان کے آرے اقل نہیں چلی بلکہ اطاعت کا اپنا نام ہو گا اقبال نے جب آن کھول ہی آپ کو بتایا بلس گیر میں انگریز حکومت کی لیکن سب سے پہلے تو ان کے دھار سے ان کو قرآن کا علم اطاع ہوا ان کے غالد مرحوم جو اپنے وقت کے کاملی میں سے تھے فرما اقبال قرآن ایسے پڑھو جیسے یہ تم پر ناظر ہو رہا اور اس کے بعد پھر جب جب وہ بڑے ہوتے تھے ان کی یہ ایک بات میں وہ اقصر عالم استقراض میں رہا کرتے تھے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ یہ مسلمان ایک وقت تھا دنیا میں چھائے ہو تھے اور اس کے بعد کیا بجوہار ہوئی کہ یہ قوم گریجولی بتدریج زوال کا شغار ہوتی گئی اور وہ یورپ کے لوگ جو اس زمانے میں جامعہ قطبہ جامعہ غرناطہ میں جا کے خیض اثر کرتے تھے وہ دنیا پر چھا گئے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی طرح وہ اشارہ کرتے ہیں اپنی شاہری میں فرماتے ہیں کہ لے کے تسلیس کے فرزان میرا سے خلیق خشتے بنیاد کنیسہ بنگ گئی خاک حجاف اور ایک اور مقام پر فارسی میں فرماتے ہیں قوت افرنگ از ارمو خانست از ہمی آتش چراغ شروشنست فرنگیوں کا یورپ کا طاقت کا راہ جنی ٹیکنالوجی کا حصول لیکن انہوں نے ہماری آگ لے کر اپنا دیت رایا یہ اشارہ تھا اس طرف کہ جب یورپ جہالت کے دیرے میں بھوکا ہوا تھا اور مسلمان اس زبان میں فرقیات میں کام کر رہے تھے اسپیئن میں تو وہ اس چیز بے اکثر دور میں دیتے دور میں اور بھار میں دیت اور یہاں میں یہ کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ حشر کی ان آیت پہ 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 دیا جہاں ارشاد ربانی ہے تو ان کو سمجھ آدھے کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سباب کیا ارشاد ربانی ہے مد ہو جانا کن لوگوں میں سے اور مفسرین نے بریکن میں لکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے صدا کے طور پر اپنے آپ سے غافظ کر دیا اس کی طرف جیسے وہ ہمارے قوم اپنے اصل سے بھٹک گئی اور شکر بے مہار ہو گئی یہی وہ مقام ہے جس میں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا مشن بنا دیا کہ یہ جو قوم ہماری اصل سے پھٹک گئی ہے اس کو کسی طریقے سے اس کی اصل قطار ملا یہ ان کی زندگی کا مشن ہے اس کی طرف بڑے خوبصور گندال میں اشارہ کرتے ہیں نغمہ کدا و من کدا ساد سخن بہان سو قطار نکشم ناکہ بے زمام رہا ارے کہاں شعر نغمہ اور کہاں میں تو کوشش کر رہا ہوں اس اپنی قطار سے بڑھتی ہوئی ہونٹنی کو اس اپنے اصل مقام سے بڑھتی ہوئی قوم چھترے بے مہار کو اس کے اصل مقام کی طرح نجانی کی کوشش کر رہا پھر آئے فرماتے ہیں وقت برہن کو قنز من با قنایا گفتام تُو ہم نجسان خام رہا میری زبان کو غلامی کی زنجین نے چکر رکھا ہے اس لئے میں اپنی بات رمز و قنائے سے کر رہا ہوں لیکن یہ تھی ان کے اندر گرن اور اسی سے پھر تمہوں نے خلصہ خودی کا بنیادی قرآن پاک یہ ہی آئے جو میرے خیال فکر اقبال کا جس رہا چوڑ ہے خودی کی تاریخ بڑے خلصورت انداز میں کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ موج نفس کیا تلوار ہے خودی کیا تلوار کی دھار خودی کیا راز درون خیال خودی کیا دیداری کائنار زمان میں دریان بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہاد اس کے پیچھے نہاد سامنے ازل سے اس کشم کشم اسی ہوئی خاک آدم میں سور سوزی خودی کا نشق من تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے کتنی خوبصور تشبید ہی ہے آنکھ کا دل کا کتنا ضاہی ہے اور کتنا قدر ہے اور پورا آسمان اس میں بند ہو جاتا ہے آگے پھر ان کی بہت خوبصور روای ہے خودی کی جربتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبری آئی زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زب میں سائے خودی تو خودی کا بھی آپ کو پتہ ہونا جی ماشاءاللہ سائے سائے لوگ ہو بیٹھے ہیں برش غیر میں علامہ سے پہلے لفظ خودی کو بڑھائی تکمل اور غرور کے معلوم استعمال کی ہماری عدمی تاریخ میں علامہ اقبال پہلے شائر ہیں میں یہاں شائر بھی کہوں گا کہ ان کی پیسے تو بہت شخصیت شخصیت حمد ہے یہ پہلے آدمی ہیں جو میں خودی کو استلاح امام میں استعمال کیا خود آرگاہی اور خود آرگاہی خود شناسی خود شناسی من ارغا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا سمجھو اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ بھی ان کا یہ تھا کہ اس مسلمان کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل کیا ہے تم کس لیے اس کائنات میں آئے ہو اور تم کئی کاموں میں کھو گئے اور کبھی ہوئی میں بڑا عجیب مجھے بحسوس ہوتا ہے کہ یہ فلسفہ محبت کے تابعے محبت کا تصور بھی انہوں نے قرآن پاک سے لیا اللہ تعالی تعالی کو کہ نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری نبی کی قائد کرو اس کا نتیجہ کیا ہوا پھر اللہ تم محبت کرنے لگ ہے قرآن کی اس فلسفے کو علامہ نے جس صورت انداز میں اپنی شاعر پیش کیا ہے وہ فرماتے ہیں آج کی محکم شواز تقلید یار یہ قطعہ کے حصول ہے تقلید یار آج کی محکم شواز تقلید یار تار مند تو بود جز شفا اپنے عشق الہی کو مستحق کر اس سے اطاعت رسول کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے تین کمان سے عور اور خود قائلات کا مالک شہر آگے پھر اطاعت کا ایک میار پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں کامل بستان تر تقلید فرق ایک ایک اجت از خرد نے فرموزہ کر حضرت عباد بستان ارحمت اللہ 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 اشارہ کرتے ہیں انہوں نے ایک اطاعت ایک حلال چیز فرموزے کو ساری اول نہیں کھایا ان کو یہ نہیں بدور کہ میرے دمینے اس کو کس ترطیب سے کھا یہ ہے محمد کا اندار اس کے اور جگہ پہ محمد کی تاریخ کرتے ہیں محمد جو جوان ہو جاتی ہے تو رکابت اس میں سے اچھ جاتی بطوف شول پروانہ باپ پروانہ بھی ساتھ کیونکہ یہ جو شما کے عاشق ہوتے پروانے ہیں وہ ایک ہی شما کے عاشق ہوتے ہیں لیکن اس شما کے گرد اکٹھے دواف کرتے اور جان دیتے یہ محبت کی اثر یام ملے مصر غالب کا بھی اچھ یاد آرہا ہو کہ اس فلسفر کو بری خود سے بیان دیا ہے وہ فرماتے ہیں سب رکیبوں سے ناخش پر زنان مصر سے ہے زلیخہ خوش کے مہد باہ کناہ ہوگی وہ اپنی رکیبوں اس لئے ہو جو ہوگی کہ میرا اتخاب نیسے نہیں تھا یہی وہ اس نے یوسفہ جس نے اپنی نیسے کا آگر دیتے تو میرا اس میں کوئی سوڑی ہے یہ سارا کمال اس نے جو چکایا تو محبت کا فلسفہ بھی بڑا ضرور دست ہے ان کے حام ایک جب آرہ محبت چوب خودی محبت شراط پنجائے رو پنجائے حق محبت کی پت بھٹی میں جب خودی تب کا کندل مال جاتی ہے تو پھر اس سار خودی میں اتنی طاقت کا حضہ ہو جاتی ہے کہ اس کی حقوق پورے عالم میں ہوتی ہے اور اس کی انگلی میں وہ تاثیر کا حضہ ہو جاتی ہے اس کا ہاتھ اللہ کا حضہ ہو جاتا ہے ہاتھ اللہ کا بندہ محمن کا غالب وقراء غاف رہی اکران خوش آر ساتھ تو اس صاحب احمد کا ہاتھ اللہ کا حضہ رہتا ہے اس کی امیلی کے ایک اشارے میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اشارہ کرتا تو چاند دو کو پیر راستہ دیں گے تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کو کس حوالے سے وقف یا آپ کو پتا ہے وہ سیاست کے خلاڑی دیں گے لیکن محض اسلام کی نشت ثانیہ فکر اکبار کا مطہر یہی ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالی لگا کو ماشاءاللہ قرآن رسول فتح میں تو اس پہ علامہ کا یہ جئین تھا اللہ وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے نبی کو ہدایت دے دین حق کے ساتھ تاکہ اسے فارد کرے تمام دین اور غالب کرنے جوال کی نشان لی کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی اہل ایمان ہیں ان کی یہ نشانی ہے جو آپس میں بڑے حمدد غم گسار ہیں لیکن دشنوں کے سیسا پلائی ہی دیوار اس چیز کو بھی انہوں نے پہ خوبصورت اندارہ بھٹیش کیا یا پاکستان گورومنٹ اپنے اروج پر تھی اب ماشا اللہ سائے سائے مسلم لیگ کے بار کی جو باتیں ان کا اپنا ایک نکتہ رجل تھا بات میں ثابت کر دیا کہ ان کا نکتہ نظر کی کسی ہاتھ تک مضبوط تھا لیکن بظاہر تو آئے مفرم دی یا کچھ ہمارے پیر خانے تھے علی پر شریف جواند شاہ صاحب حوی محمود شاہ صاحب زکوری شریف والے تو یہ کچھ پیران اعظام نے قائد مضبوط کی لیکن عمومی طور پر دوسری باتوں کا رویہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں تھا ان کا مفرق یہ تھا کہ چونک انگریز نے پورے اندوستان کے ایک عمد مسلمانی چلی تھی لہٰذا پورے اندوستان کے دھولانے پات تھا یہ تھوڑا سا ٹھوڑا لے کے تو یہ کچھ مناسبی سمجھ تھا کہ ہمیں ایسا دوسری پاکستان نہیں جائیں تو انہوں نے اس کے جوار میں کہا تھا کہ زندہ قوموں کی سرددی گھٹی بڑھتی جاتی اگر ہم نے حضی ادھوئی تو یہ واقع جو دنی تک جا سکتا ہے اور اگر نائن ثابت ہوئے جس طرح کہ ہمیں ثابت کر دیا چوبیس سال گزر کے بعد ملک دولت ہو گیا اس پہ بھی اہل علم نے بڑا خوبصور طبضہ کیا تھا انہیں کہا یہ سارا معاملہ ہمارے حکمرانوں کی ناہلی تھا سمرہ ہے اور جو بھی آیا خدا ہی من بیٹھا اس صفیم کو نا خدا نا لیکن علامہ نے اسلام کی نشت ثانیہ کے لئے پھر اس سیاست کی خارج آدمی میں بھی قدم رکھا اس زمانے میں ہندوستان کا غالب سب سے بڑا سوپر گئی پنجاب ٹوٹک سے لے کام والے بار اور علامہ مظنون پنجاب مسلمی کے لیکن اس سمانے انڈیون نے اپنے نجی محف لگی اپنے اب آپ سے کہا کہ پاکستان تو بن جائے یہ بلکہ جلسے میں مینوں کہا کہ شمال ملوی شردی شبہ سندھ بلوچستان اور پنجاب پر مستم مستم الہی اسلام کے یاسط مسلم بڑے سیر کے سلمانوں کا مقدر پر پہنچنے کا ایک پڑاؤ اللہ تعالی کو دے گا کہ جہاں آپ نے کچھ دیر سستا کر آگے کی تیاری کرنی ہے اور اثر مندل ہوئی ہے جس کی طرح اشارہ نے کہا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا احتمام ابھی باقی ہے اور جس جماعت سے زگر لالا میں ٹھن لکھ ہوگا شمہ دنیاوں کے دل جس سے دہل جائیں وہ دوفان اور پھر کہا ہو حلقہ یارم کو بریشن کی طرح رضم حق وغادل ہو تو فولاد آگے اور جب پھر انہوں نے خارزار رادی میں قدم رکھا تو ایک وقت آپ خدا ہوگا جناس صاحب جب شفی لیگ بانگ گئی تو وہ کچھ بڑے متردل ہو گئے اور یہ علامہ اقبال کی شخصیت تھی جو بھاگ گئے ہوتے اور انہوں نے خات لکھا کہ اس وقت برس لیگ کے مسلمانوں میں واحد آتی شخصیت ہے جو اس کون کی ڈنگ مانگ کشتی کو صحیح ہمارے ہندو لیٹان اقرام فرے فرس گند نیرون انہوں نے کہا علامہ اقبال سے کہ جناب آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ مسلمانوں کے مسلمان لیٹر ہیں آپ خود مسلمانوں کی کہتے ہیں جناب کو آگے بات دیا تو بہت بسیرت آدمتوں کا جواب گئے تھا کہ بھائی کی آپ بات کرتے ہو ہم سے بند پڑا سات سات کرون قوم کو عبارق فرمایا میں ظلم تے شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو شرب خشاہ ہو گیا میری نفس میرا شعر آبار ہو سفینہ برگ گل بنا لے لک اپنا مر ناظ مانگا آزار ناظن بھی ہو گا شا مگر یہ دریاز سے پار ہو اور پر فرمی اس تبدال کو لکھار دلو گئتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے خراج جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اپنے کم آیار ہوگا تمہارے تحضیم اپنے خنجر سے آپ ہی سکوشی کرے گی جو شاق بندہ بنوں جس تو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ تھا ان کا تھی اب فکر اقبال جیسے میں نے اس کیا ان کا اثر ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ قوم اپنے اثر کی طرف آئے اور پھر علامہ اقبال کی شاہدی میں لفظ آتا ہے پھر یہ لفظ جب ہمیں بہت بڑی دابت فکر دے گئے لافق بار وہی بادہ اور جام ایسا کی اور قوم کو مایوسیوں سے نکالتے ہیں اقبال مایوس پر گلے چکہ ان کو فرمانی رائے پر یقین تا کہ یہ کام ہو کے رہے گلو اسلام دنیا میں ہو کے رہے گا ہو سکتا ہے چلان مجھے یادی لیکن جا آتا ہے مسلمانوں مومنوں اگر تم نے اس دین کے ساتھ روک بتانی کی تو تمہیں مٹا دیا جائے گا اور بھاری جار کوئی انسان ہوا اور درو اس دین مبین کو تھان لے گا اور ایسا بھی اصل فیل کہ تمہیں مٹانے والے ہی اس دین مبین کے مدار بانجائے اس کی طرح انگروں نے اشارہ کیا تھا ہے آیان گرش تاتار کے افشانے سے فاس بان مل گئے کعبے کو سن بھائنے سے یہ انہیں اشارہ یہ ہی تھا کہ بغدار جو اسلام کی سب سے طاقت کا ریاست تھی جب مسلمان بے حمل ہوئے تو تاتاریوں میں اور چنگیزیوں میں اور علاج خان والوں میں مدار کی اینٹ سے اینٹ بجائے ایک دہا دریائے دلہ کا رنگ سوک ہو گیا مسلمانوں کے خون سے اور دوسری دفاع اسی دریائے کا رنگ سیاہ ہو گیا مسلمانوں کے خدف خانموں کی کتابوں کی شیئر سے تو انہوں نے اصل میں امکا پیشنگی تھا اور وہ ابھار دیتے جس معنی میں خلافت دوروں پہ تھی ترکی میں یہاں سے مارش اللہ ہمارا ایک وفد گیا بات اتقار من انسانی کی قیادت نے پیسے لے کر قرار لے کر تو انہوں نے اپنی شائعی میں مسلمانوں کے ترکوں آبار اگر اس معنی کوئے گم ٹوٹا تو کیا گام ہے ایک خون ست آزار انجم سے ہوتی ہے سہار کر لہا پھر قوم کو بتایا یہ جو قرآن پار میں اکثر جگہ آتا نا یتا فکر رون یتا دفع رون اس کو بھی انہیں اسی اپنی قضل میں سمایا وہ فرماتے ہیں جہاں بانی دشوار ار کار جہاں بھی نہیں جی کر مو ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا ہزار سال بلکہ ساب نی بیلوی پہ ہوتی ہے مشکل سے ہوتا چند میں دی دوار پیدا آپ نے کس شیئر کو انہوں میں فارسی کا لباس لگائے عمر حاضر خوابہ خوابہ ناظر حیال تال بس میں عشق یق سام آئے راز آئے برن تو انہوں نے گون کو اسی طرف لے جانے کے لئے اور سب سے بڑی بات بات محشوز مایوس شکریہ اللہ تک مرم جللہ ان کو پتہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ تو انہوں نے مسلمان کو اپنی شاہری کا آسمہ ہوگا سہر کے گون سے آئی نہ پوچ اور غلم تراد کی سیمار پاہ ہو جائے پھر دنوں کو یاد آج آئے وقت آمد سجود پھر جب ہا کے حرم سے آش نہ ہو جائے پھر ملیں گے سینہ چار بزم گل کی ہم نفس باد سوا ہو جائے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اللہ پہ آس نہیں میں دنیا پہ سے کیا بھل آئے یہ انہی بصیرانہ کلندرانہ بصیرت تھی کہ وہ جو دیکھتے تھے عام لوگوں کو نہیں پتہ رکھتا تھا آپ پتہ ہے ٹائمی گون پورے دنیا میں افیمی مشہور تھی لیکن علامہ کی بصیرت نے تار لیا تماسہ رفا کرمہ داری گیا تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی ان سے بن پڑا مسلمان کو عبارہ انہوں کہا کہ تم کو معمولی لوگ نہیں ہو تم اللہ تعالی کی بہت بڑی ایک عرصتی تم ہو اور تم چاہئے تم اپنے اصل مقام کی طرف آؤ اور اصل مقام کی پڑا آخر میں علامہ کی دو مشہور زمان نظم کے حوالے اپنے گفتو ختم کار گئے ہوں پر حل میں ٹائم بھی ہو گیا وہ اس میں بھی فکر ایک بار نہیں جیت ہے وہ ہے ابلیس کی وجل سے شورا اور ابلیس کا افتی رام اپنے شیاسی خرزند کے ابلیس کی وجل سے شورا کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کائنات میں رحمانی نظام کا راستہ دھو قدر اور ابلیس نظام کو پرموٹ گیا ہے یہ ایجنڈا تھا اس وجل سے شورا کا ابلیس کے پاس بڑے بڑے نام ور مشیر سامنے بیٹھے ہو تھے اور وہ اس فنکشنی کی سدارت کابڑا تھا ایک اٹھا پیار اب ماشاء اللہ سائل علمہ 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 کی غیر دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ شیطان جس ایجن بھی حوالہ دیا تھا کہ شیطان کا ضرور بڑا ضروری ہے شیطان کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا تین گروپوں میں تقسیم کیا جس میں آپ دوسر سمجھیں گے ایشیا کا زیادہ اس پہ چائنا ایشیا یوروس سلا گیا ہمیں کی چیک و چلوائی گیا ہو اور دوسرا یورپ اور تیسرا یہ مسلمانوں کا خیطہ جس میں آپ مستان کہہ لیں مستان میں مسلمانوں کی گونوں تھی تو اب مشہیر اپنے کار بزاری بتاتے ہیں کہ زیادہ آپ فکر نہ کریں رحمانی نظام کے پنے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ جو بہت بڑا خطہ ہے جو میں نے بتایا روز چانی ان کو ہم نے سوشل عزم اور مارکس عزم میں پھنسا دیا یہ نہیں امر سکتے اور یہاں رحمانی کے چکر میں بتا دیا لہذا وہاں بھی آپ سمجھ لیں کہ رحمانی نظام کا کوئی کوئی نہیں ہے اور مسلمانوں کا ان کو ہم نے فکر دلدل میں بتا دیا ہے شیعہ خنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث دوسرے تیسرے لہذا یہ آپ اس میں سر چھول کر مرتے جائیں آپ ان کی طرف سے بھی فکر ہو تو وہ اپنے صدارتی خطبے میں کہتا کہ باقی تو آپ کی باتیں ساری ٹھین گیا لیکن جہاں تک یہ مسلمانوں کا بار آپ نے رکھائی ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ کسی زمانے میں اگر وہ جو علامان تصافت پر کون اسلام ہیں اتحاد عالم اسلام یا بیداری مسلم کہیں یہ چیز میں پیدا ہو گئی تو ان کی طرح سے مجھے بڑا خطرہ آ ہر نفس درتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں جن کے دیر کی ہے اس احساس احتساب اکھائی اس امت کی بیداری سے میں درتا ہوں یہ تو پوری قائدار کارگر کرتے ہیں یہ تو دیبر میں بچی پر زیادی ہو رہے گا اور اس کی فریاد جاتی ہے سجار کے بنشب کے ساتھ جور قسم کا بسرے کا گورن تھا اور وہاں صرف غالبا کم عمر 17000 کا رشت محمود قاسم کی اس قیادت میں یہاں بگر جاتا جو نیسٹر کو بھی گیا یہ تو جہاں بھی سپین کے حکم رانے میں خود ولید بن عبد الملک کے دروان میں ہم جہاں کے جو ہیں جہاں کسی کی حزت محفوظ نہیں ہے تو پھر ولید بن عبد الملک نے یہ تاریخ بن جات اور منصب انشار کی دشت کر جات تو انہیں نے کہاں ان سے ڈال ہیں ان سے آفر آتے ہیں ہے اگر کوئی فتر ہو تو اس امت سے ہے جس کی خواہ کس طب میں ہے اب تر شرار آتے ہیں خواہ خواہ اس قوم میں اب بھی مدر آتے ہیں وہ اشت سہال گائی سے کرتے ہیں جو ظالم کو یہ اس سہال گائی جو بھی 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 اس وقت اس قوم سے مجھے ڈر ہے کہ ان میں چنگالی کچھ نہیں ہے دب گئے ہیں اگر کہیں چنگالی کو ہوا مل گئے تو یہ چنگالی شولہ بن کر ہمارا شیطانی امام اس کو در برد گا دیں اس کے بعد پھر وہ ایک منشور دیتا ہے اگلی نظم اس سیاسی فرزندوں کے نام وہ بھی سبحان اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تین گرموں میں تقسیم کیا ایک آمد المسلمان دنیا کے کسی ایسے پھر ان کا یہ عاج ہے جنہ مسلمان کا عاج یہ ہے دوسرے نمبر پر عرب کے مسلمان جہاں سے دنیا مدیم کا پودا پھوٹا پھوٹا آپ کو حیرت ہوگی تیسرے پھر 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 دنیا کے مسلمان کو انہیں تین نشبوں میں تقسیم کیا دیئے اب میں آپ شروع بتاتا ہوں انہیں کہا آمد المسلم ہیں پھر دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کا راہ یہ یہ فاقع کش جو موت سے گھتا نہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال ان کا علاق تو یہ عرب کے مسلمان فکر عرب کو دیکھ فرنگی تقریرات اسلام کو حجاز و جمن سے نکال اور افغانیوں کی غیرت دیکھا ہے یہ علاق ملہ کو ان کے کوہ و جمن سے نکال اور میں نے جاندہ کا علامہ اپڑا ہے اور عرب کی پوری شاہدی ہے یہ مقام ہے جہاں انہیں ملہ کو ہیرو کے طور پر اسمار کیا اس سے کل وہ ملہ یہ اتھارو کریسی وہ انڈیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں جنود ہے سکوت ہے موت تو یہ انہیں ملہ کو ہیرو کے طور پر ملہ کے باروں میں ملہ تو ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزا الفاظ و معنی میں تخارت ہیں لیکن ملہ کی آزا اور مجاہد کی آزا اور عقل ایار ہے چھو بیس مجاہد لیتی ہے عشق بیچار ملہ مجاہد نحقیم دین کیا ہے دین کی حقیقت کیا ہے یہ کیا جانے بچارے دو ربط کے ہوا لیکن یہاں بانیوں دینی غیر کیا صرف یہ آزا ہے کہ ان کے ملہ عسامہ کو ان کے کوہ دمون سے نکال تو یہ تھا ان کا منشور اور یہ تھا ان کا مقام آپ کو یاد ہوگا شیخ ساتھ ہمارے ہمارے بہت بڑی پرسنالی روزین انہوں نے اپنے وقت نیک نظریہ پیش کیا بدریہ تر منافع بے شمار وگر فائی سلامت برقنار دنیا میں بے شمار ہیلے ہوتی ہوں گے فائدہ مچی میں لگے تمہیں جان کی سلامتی چاہیے تو وہ گرانے لیکن علامہ نے اپنے مخصوص حلاق کے پیش نظریہ کو رد دکھاتے لئے سرمایا نیار بزم پر ساحل یانجا حوالے زندگان نرم خیز بدریہ غلط بابولش کرا دیکھ یاد جاگدہ اندر ستیز یہ ساحل پر بزم والا ایمت کرو یہ ساحل پر اپنی مجل سے مت آفا کرو کہ یہاں پر زندگی پر سبوت ہے جموت ہے موت ہے بلکہ چمندر میں چھلان گواہ اور جانوں کے ساتھ گتھا ہو جاؤ اس لیے کہ زندگی نام ہے تو مسلسل جاں وہ ہے نا برطر اندیشہ شود و زیان ہے کبھی جان کبھی تصمیم جاں ہے زندگی کبھی اس جسم میں جان ہو تو ہوتی ہے اور کبھی یہی جان ہوتا گرام پروان کر دی جائے تو جگہ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں جا چاہ ماشا ماشا جی محترم عبدال شیعر بٹاوی صاحب آپ کے ساتھ فکر اقبال کے حوالے سے ساتھ ساتھ کچھ شیئر کر رہے تھے میر چیز یہ ہماری بیٹھنی نگموں کو تلاش کرنے جو کھو چکے ہیں نوحے تو سارے بولتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن چیز یہ چند دن پہلے میٹل کی کلاس فیلوز ہیں گروپ بنائے ہوگیا ختم ہوگیا امید نہیں ہے بڑے ہائر رینک پہ گروکیٹس کے در بھی میں نے لکھا دیکھو مسئلہ امید کا دیت جلائے رکھنی سے حصور ہوتی ہے دوسری باجی ہے کہ اپنی آپ صلاح اعتقار کو استعداد اعتقار کو بڑھائیے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اگر اسے فکر سے ایک سوچ سے کوئی نسبت ہے اپنے ماضی سے کوئی تعلق ہے اگر وہ تعلق اس شاہ کا اپنے طریق تنور ہو گیا تو پھر دے گا اگر وہ اپنی جڑ سے تعلق نہیں جڑ کیا اللہ رسول ہے یہ نشانہ منزل ہے نشانہ رائع اقبال رحمت الرڑ ہے یا اور بہت رما ہیں افسرین ہیں امت کے بڑے بڑے روگ ہیں ان details میں بات بہت زیدہ ہو آیا یہ جو جو فرض یہاں بیٹھ ہے جو نہیں بیٹھ ان سب کا فرض ہے کہ برائے میرے بہت نہیں اپنا جائزہ لیتے ہیں اپنے حصے کا کام کی جائے دیکھیں ہم لوگ اپنی دکان کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے لباس کے لیے خوش یا مناتے ہیں تو رہے اس کے اندر میرا آپ کا اپنے ماضی کے ساتھ کیا رول ہے کس سوال ہے لیکن ہم بھی آپ کی طرح میں بھی ہم سے زیادہ پاس ہیں لوگ بیٹھے میں لیکن ہم تھوڑے آر ہی زیادہ ہیں کچھ نمو مجھ کرنے نہیں کوشش کریں اپنے لوگوں کو کٹھا کریں پنٹی 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 بارک اللہ 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 ہم سب کو تفیق دے باقی صبر مجلس ہمارے محترم عصب علی صاحب اور وہ لکھتے بھی ہیں ماشاء صحافی بھی ہیں اللہ بسم اللہ 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 رکھیں حسن اجازتہ پہ یہ شخصیت کا خاص پہلو ہے کہ اس تقریب کے حوالے سے وہ سمیت انہوں نے خاص ایسے ایسے لوگوں کو صدر مجلس انہیں کا اعزاد بکش آئے کہ کسی کے دل میں بھی یہ حسن باقی دل گئے جائے جو کسی تقریب کی صدارت نہیں کر سکتے اللہ مطل مجھے اصل میں ایسا حسوس ہوتا ہے اس تقریب ہوئی تھی خاص شہر غور چالی سے قراب ارمان سا کی تقریب نور مائی انہوں مجھے صدارت کی زنجیر سے باندھ تو میرے وہاں بھی کہا تھا کہ جس کو جس کی زبان بند کرنی ہو یا اسے کچھ نہ کہے کہ مطلب احتمام کرنا ہو تو اسے کچھ شہست نہیں جاتی تو مجھے ازادی اقبال بھی کہتا ہے کہ دل کی ازادی شاہی شاہی شکم سوانے باؤ فیصلہ تیرہ تیرے خطو میں دل شکم آز مجھے ریاست علی شاہی سوانے آنا ریاست علی شاہی صاحب جو اقبال لائنڈ کے اشارت سے تباہ مبر اور اس کے بعد سیرست علی سینٹر میں بڑے مجلس سے آتی تھی جن لوگوں کو سے ملنے کر تفاٹ ہو ہے طبیعت پر ایک نوار تھی لیکن بہت اچھی انساء ریاست علی جو تو وہ ایک عذر پیش کرتے تھے کہ میں اس کو اس مجلس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا میر تک میر کی مجلس کو غالب کی مجلس کو اقبال کی مجلس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں خلام کر رہا ہے تو میں اقبال کو چھوڑ کر کیسے جاؤں وہ اس کی تشریح اس طرح اقبال سے مستفید ہوتا ہوں اس مجلس کو چھوڑ کر میں اس مجلس تو میں اپنی تقریب کے حوالے سے کہتا ہوں ریاست طریق صاحب میری تقریب کے حوالے سے مجلس لئے یاد آدھے کہ میری تقریب بھی سن کر آپ کو ایسے ہی حسوس ہوگا کہ ہم اقبال کے پاس ہی رہتی تو بہتر تھا اس مجلس میں آج جیسے بہتر تھے حضرات جیسے مسئلہ لیے یہ ہے کہ اقبال سیرس کلی سینٹر میں کیوں یہ سوال ہے یہ میں نے خود سے بھی پوچھا اصل بھائی سے نہیں پوچھا لیکن پھر میرے دل نے جواب دیا کہ اقبال سیرس کی چوکر پر جھکا ہو اس کو جو کچھ بھی ملا اس چوکر سے ملا ہے اگر مامون اور سیدھی تمام بولا بی اس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عنوان ہے یہ بھی فرض ہے کہ وہ عنوان اپنی تقریب میں ضرورت ہو رائی فکر اقبال کی اس حاضر کو ضرورت کیونکہ اقبال کی تو پھر اتنی جہدے ہیں اتنے رخ ہیں اگر صرف اقبال کے اشعار ہی سنا دیا جائے تو میں بھی کوئی بھی اقبال کی کتاب بھولو کوئی بھی شیر پڑھ دے کوئی شیر ایسا اقبال کا نہیں ہے جو منتخب شیر نہیں یقین کریں کہ وہ جو عام آپ شیر پڑھتے ہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو یہ شیر سن کر پڑھ کر آگے گزر جاتے کیونکہ آگے اتنی دفعہ سنا ہے لیکن اگر اس صرف ایک شیر پر بھول کرنا شروع کرتے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوگ کیا اللہ ہم کلم تیرے اصل میں محمد سے فات مطلب یہ دی ہے کہ محبت ہے اس نقوش قدر پر چلنے کا بھی سیرت 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 کی لیکن یہ ساری کوشش یہ ساری کامش ہمیں بدلتی کی اس میں سیرت کا قصور نہیں اس میں اقبال کی فکر کا قصور نہیں اس میں قصور ہے ہمارا کہ شاید ہمارا وہ ظرف ہی نہیں ہے جس سے یہ پیغام سمار رہنا سکتے ہیں ہمیں اپنے اندر تدیلی ڈانو جس طرح آپ کوئی کام کرنا ہو آپ اس کے لئے تیاری کرتے ہیں سی ایس اس کا اندھیان جس نے دیرا ہو پتہ نہیں کتنی کتنی کتاب کتنی دوست اہرمی دیتا پھر وہ سی ایس ایس کا اندھیان دیتا اور بیس ہزار بچے جب اندھیان دیتے ہیں خالی سوس سال تو صرف تین سو یا سالے تین چو صرف پانس ہوتے میں انٹرویو کی بات نہیں کرتے پہلے پاس ہمارے کی بات کرتا ہوں پہلے مر لگ تو آپ صیرت کے لیے صیرت کی طرف آنے کے لیے آپ یہ سلس اتنی بھی تیاری نہیں کرتے آپ ایک وار کے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنے آپ کو پی سی ایس لیول یہ فکر جو ہے حسن آیت شیئے یہ آپ اثر نافذ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال جو آپ نے آج کا موضوع دیا ہے فکر اقبال کی اثر خاضر پر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال جتنا آرز زندہ ہے شاید وہ اپنی زندگی پر کی اتنا زندہ نہیں کیونکہ تو آپ پر اقبال بھی منکشف ہو جائے گا اور جب آپ پر اقبال منکشف شروع ہو رہا جائے گا پھر آپ کو اقبال کی عظمت کا ادراہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال فکر اقبال اقبال کی اپنی کوئی فکر نہیں ان میرونے اقبال فکر سے گر قرآن اور قرآن کی مستمر تفصیل سنت اگر سنت رسول کی مستمر تفصیل ہمارے سامنے نہ ہو تو کوئی بھی شخص جتنا بڑا ہو وہ برائے رست قرآن کا فہم حسن نہیں کہ سکتا اس کے سامنے اسی لئے حضرت آئی حسن کا رضی اللہ نے فروا ہے کہ اگر آپ نے حضور کے اخلاق پڑھ تو آپ قرآن پڑھ لیکن قرآن کو سامنے پڑھ یہ وائس برس چیز تو اقبال اپنی بات نہیں کرتا اگر اقبال کی فکر کی بات ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اقبال کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا لیکن اقبال نے اس فکر کی بات کی ہے کہ جس کی حفاظت کی زمانت خود اللہ تعالی حضور آخری نبی لی اسی کے ہیں کہ ان کا پیام بھی مفوظ ہے اور ان پر نازل ہونے والے کتاب کا ایک لفظ ایک شرش ایک خرف وہ مفوظ ہے اسی لئے غلق نہیں نہیں تو اگر میں آپ یہ کہہ نے اسلام دین ہے مذہب نہیں عیسائیت بھی کبھی دین تھا یہودیت بھی کبھی دین تھی لگ جب اس میں ہم نے بلا آوٹ کر دی تو وہ ایک مذہب ہو گئے مذہب ایک سکول آف تھار کو کہتے ایک فرقہ کہتے اسلام بھی اسی وقت دین ہو گا یا دین رہے گا جب اثر حاضر کی بھی ضرورت ہے وہ آنے والے قل کی ضرورت ہے وہ شاعر فردہ بھی ہے اقبال شاعر مروز نہیں خائصہ شاعر فردہ بھی ہے اس لیے کہ اقبال نے اپنی فکر کو اس شماع سے روشن بھی ہے جو قیاء تک جس کی روشن ہم سب کی رہے تو میں سمجھ تاؤں کہ میں یہاں بات شاہر دوست کر رہے تھے کہ شاید ان لوگوں کا بھی نکتہ نظر صحیح تھا جو اس رب کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ دونوں کا نکتہ نظر دوسر نہیں ہو سکتا یعنی بیان دن اور رات کی وقالت نہیں کی جا سکتا اگر ان کا غلط صحیح تھا بلکل ان کا صحیح تھا تو اقبال غلط ہے اقبال نے تو حسین عمد بدنی کیسے جلیل قدر عالم کو اس کیلئے کوف دیا کہ وہ بے خبر ہے مقام محمود مصطفی سے جو کہتا ہے کہ قوم وطن اگر قوم وطن سے بنتی ہے تو پاکستان صلح صلح غلط ہے میں پچھے دنوں علامہ عسان نے جہیر صاحب پر ایک کتاب پڑھی ان کے دماغ میں لکھی دماغ ایک لاہور ان کے دماغ ہے ابو مکر قدوس صاحب تو انہوں نے بلا وجہ عسان جہیر صاحب کی کتاب پر دکھتے ہوئے قیام پاکستان پر بھی روشنی ڈالی ہے اور پچھ اول کلام آزاد کے نظر سے انہوں نے یہ الفاظ اس طرح کہہ دی کہ جب پاکستان پوٹا تو اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ نظری پاکستان خلیز بنکار میں غر رہے تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ بات صحیح نظر آتی ہے جو اندرہ گاندی نے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان اگر بنا تو ایک تجربہ ہو جائے تو ان کی اور اندرہ گاندی کی سوچ تو ایک ہو ہی آتی تو پھر یا اندرہ گاندی کی سوچ صحیح یا یا نظریہ پاکستان رہے گا اس لیے کہ نظریہ پاکستان کی خوب سے پاکستان جنر لیا ہے پاکستان نے پاکستان کی خوب سے نظریہ پاکستان نے جنر نہیں لیا یہ سمجھ نہیں ملت موجود تھی ایک اور مسلم حال کی پاہا یہ بلکل دوس بات ہے کہ پاکستان صرف اس جغرافیہ کا نام نہیں تھا لیکن اس جغرافیہ کا نام تھا گیا اس لیے کہ علامہ اقبال یہ بات کی ہے ایک طرف تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی علیہ مائیر صاحب بالکل بدات ہو پیسے آمن و صدق رہے ہیں لیکن ایک طرف جغرافیہ میں بھی آشک تھے جغرافیہ کے آشک ان محنوں میں نہیں کہ وہ ملت اسلام کو اس جغرافیہ تک دیکھنا جاتے نہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو اسلام کے حکام آتے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اقبال نے یہ کہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے معاشی مسائل آمہ کی اسلام کی فکر سے وہ جو دکھ انسانیت ہے اسے ہم اسلام ملکت کا مفہوم نہیں سمجھ اسلام ملکت کے فرائنس میں کبھی کائد عظم اور اقبال کی فکر میں یہ بات نہیں کہ صرف پاکستان بنا دے بس تو میں بات کر رہا تھا جغرافیہ کی کہ اسلام اپنا جو معاشرتی اس کا نظام ہے اس کا جغرافیہ بھی جسا ہے یعنی خلا میں تو اسلامی ریاست نافذ نہیں ہو سکتی تو جغرافیہ بھی اپنی جگہ اس کا مسئل ہے لیکن کاش اس جغرافی میں رہنے والے عرب کے جغرافی میں رہنے والے یہ فکر زور سمجھے کہ ایک مسلم حرم کی بات سمانی کے اور جب تک ایک ناؤ یہ جو اقبال کی حوال سینی اور نظم کی بات کر رہے تھے ابلیس نے اپنے سیاسی فرزندوں کو اقبال نے جو تین باتیں کی ہیں آپ نے بہت سنی ہو یعنی گھر میں جا کر پڑھ لیجی کہ اقبال کی تینوں باتیں یہ شاید ذرا غور سپر فرمائے ایسے لگتا ہے کہ اقبال کی اس بات کو ان لوگوں نے بھی سنیا فرزن امریکہ نے بھی سنیا اس نے افغانستان سے کہ کوہ دم اللہ کو نکان دیا یعنی جو جو اقبال نے کہا وہ سر ہوا کیا ہوا کہ جو کچھ ابلیس نے سیاسی فرزندوں کو کہا وہ ہوا تو کہنے ابلیس کسی کا بات نہیں یہ ہم ہی اس کے سیاسی فرزند ہیں یعنی ہم میں سے ہی ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہوں دیکھیں ہمیں نماز کے ازام دینے برور ہوتا ہے ابلیس کو کبھی برائی کے ازام دینے برور ہوتا ہے ابلیس کو اپنی طرف بنانے کے کبھی کتاب چاہ پھنے برور نہیں ہے ابلیس کے کسی پہلکار کی کتاب کہ ابلیس نے یہ کتاب نہیں دی ہم ہی وہ مصن ہے جو اس کی پہلی کہتے ہیں تو بارے میں یہ جو چیز اقتدار میں کہ تبدیل کی نہیں آتی یہ ساری بات ہیں یہ ساری فرکشن سارے جلسے سارے کتاب ساری لابی بلکہ لابی میں لوگوں نے آنا جنب چھوڑی اس لیے شاید ان کا وہ بدل ہو جائے تو یہ سارا یہ ہے کہ ہم اثر میں یہ سمیلے کہ شاید ہم پچھر ہے جس پہ یہ وہ چیز اثر نہیں اگر ہم گوش کوش کے انسان رہتے ہمارے مرتدیلوں پہ اقبال کا خلاف نازل نہیں ہو سکتا اور اگر اقبال نہ پھلے تو قرآن ہم پر نازل نہیں ہو سکتا بہت شکریہ سوالی صاحب پر کے نغموں کو چھٹتے رہنا زندگی کی ارامت ابھی دعا کری ترویز بے تشکی بلائیں اور بہت صحیح روان کرتے آج صاحب آپ پچھے شاہر سنو سنو کریں گے کون یا آپ کا مشہ شاہر کرتے ہیں خاندر صاحب ایک مان سے فائدہ پھائی دعا مان مان خاندر خاندر بے بے شاہر پس رہتے ہیں آج صاحب 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 محفل اللہ کی فضل کرم سے تھوڑی دوسری محفل سے مختلف اس لئے ہے کہ یہ ہمارا اچھ فیملی فانچ جانا گیا اس لئے کہ بیٹانبی صاحب بھی ماشاءاللہ دوسری تیزی رفع ہے اور یہ بڑے ایک صوفی منش انسان ہے پاکیز کی اور طہارت کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ تو دوسرا بھلی صاحب تو آپ کو بدھے ہے سونے پہ سوالہ پہلی بات تو نے یہ کہہ دی کہ دیکھیں صدار کس قسطوں مل تو آج اللہ سی شان دیکھیں کہ آج ہمیں بھی پھر موقع مل عجاز صاحب نے بھی دل کھول کے باتے کر لی عصد عجاز نے اور تھوڑی سی کمی یہ رہ دی ہے کہ ہمارے سینئر وائس پریز گر آئے ہوئے خواجہ صاحب ہمارا تو بڑا دل تھا کہ یہ بھی بات کھانے ٹائم ہے اور اس کے بعد یہ سونے پہ سواغہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوابر بھائی کا تو یہ ایک پسند دیتا فنکشن اقبال کا فنکشن ہو اور وہ بات نہ کری یہ کیسے ممکنی تو میں پھر بھی کہوں گا کہ وہ آجائیں دو چار مینٹ تو کوئی بات نہیں بلی صاحب بات سکی اچھا چلیں میں اس لیے پھر ذرا ارز کروں گا کہ یہ جو بلی صاحب کی بات ہیں پہلے تو جو ٹالی صاحب نے کہا وہ بڑی ایک روحانی بات ہے جو کہ علامہ اقبال نے اپنی قوم کو دیئے اور وہ ہے یہ ہی کہ اگر آپ کو منظر چاہیے علامہ اقبال کا قلم تو جو ہے حسول پاک کو چوکھٹ کی تو اسی لیے ہم لوگوں نے خاص طور پر اثر دیلا ان کو میں نے اس وقت دعوت دی تھی سیرت نبوی کا کام تو الحمدلللہ تروجہ چروجہ پروگرام اللہ ان کو مبارک کرے علامہ اقبال کی شامل کرنے کی یہی بجائے میں ساتھ کہ سیرت نبوی مفصد کی جو اصل تفسیر ہے اور جو اچھے لوگوں نے کیا ہے ان میں یہ بھی ایک اللہ کا بردہ مجھ تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خاص طور پر علامہ اقبال جو ہے یہ سیرت نبوی یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے اب ایک مندل اور کی طرف بھی انشاءاللہ یہ سیرت سینٹر کیوں جائے گا کہ ایک تو ہمارا کام تھا کہ سیرت نبوی کو بھار بھار ہر زانگیہ سے ایکسپلین کیا جائے تا کہ ایک محول بنے پھر علامہ اقبال ایک ورمولہ انگیز کلام بھی آئے تا کہ وہ قوم کو جو جگانے والی بات ہے وہ بھی پیدا اور یہ ہمارے جو ساتھی ہیں جن میں خواہ جا بھی ہیں یقین مانیے کہ ان کا ہمیشہ مطمئن نظر یہی رہا کہ قوم کے ضرور کو جل جڑا جائے قوم کو اٹھایا جائے ہر منظل ان کی یہی ہے حالانکہ وہ بزنس کے بات ہے کہ دیکھ لیں کہ بزنس میں منی لیکنگ نہیں ہے اس میں ایک اور بھی ہے اس میں سٹی پیش بھی ہے اس میں سکول بھی ہے بہراد یہ کیا چیزیں ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ ایک شیئر جو ایک خبر کو حیرت ہوا پسند دیتا وہ میں آج ان کی طرف پیش کر دیتا ہوں ان کے بڑے فیوریٹ ایک شاعر ہے آپ سن لیجیے ایک کریکشن میں نکلائی تھی بھائی صاحب سے ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے ظلم پڑ جائے جہاں حد سے زیادہ بدلات یہ خواہ ساتھ کے بڑے فیوریٹ ہیں بات کرنے کی یہ ہے کہ انصاف ہی بنیادی ایک سکون ہے ہمارے دین کا اور آپ دیکھ لیں کہ رسول پاعت نے اس عورت کا ہاتھ کٹنے کا حکم کائن لکھا جن کا نام بھی اور وہ اشرافیہ کی سب سے ٹوپ حملدار کی عورت بلکہ انہوں نے کہا صحابہ اعلام میں سے ایسے لوگ ہیں جو سفانش کی یہ بہت اشرافیہ کی عورت ہے کچھ نرمی کی جائے تو رسول پلا نے کہا پہلی عمد کسی لئے فضاء ہو کہ وہ اشرافیہ کے لوگوں کے لئے تو قانون نافذ نہیں کرتی تھی لیکن غریب مسکین اور بہت دیتی تھی آج ہم رہی زوانہ جالیت کے شکار ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی نیب نے کام شروع کیا ہوا ہے آج کل بھی ایک احتساب کا عمل اللہ کی غریب مسکین کو پکڑ لیں لیکن اشرافیہ کو کچھ نہ کہا جائے تو یہ ہمیں درست ہے صیرت نبضی کا یہ ہمیں درست ہے علامہ اقبال کی اس شائری کام کہ خدا کے لیے یہ صیرت سینٹر اب اس کی طرف بھی آئے کہ اگر تکی ظلم ہو تو اس کے لیے دیوار بھی بنے کب تک ہم گے واضح نصیت کی طرف پڑے رہیں گے ہمیں چاہیے اشرافیہ کو بھی چاہیے اور یہ دنیا کے بڑے بڑے روسفر نے بھی کہا ہے مجھے بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اتنی جندر رہنی گی انہوں نے بڑتی غزمات میں خود حصہ لیا رحمت اللہ العالمین تھے ان کو کیا ضرورت تھی قدال کی طرف پڑھتے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ سنسار بھی کیا دکھتے ان کو کیا ضرورت تھی کہ چوروں کے ہاتھ کارتے ان کو کیا ضرورت تھی کہ اتنے سخت فیصلے کرتے اس لیے کہ وہ ہو سکتی جب تک اس میں یہ عدل کی بات نہ آئے اسی لیے اگر اللہ بنین حضرت علی کر اللہ کا بیان آپ سب کو بتائیں جب ان سے پوچھا گیا بتائیے کہ اگر انسان کے پاس ایک چائز کٹھی جائے کہ حکومت ہو وہ کافرانہ لیکن عدل ہو اگر ایک حکومت ہو مسلمانہ لیکن عدل نہ ہو تو کہا رہا جائے انہوں نے کہا کافروں کی حکومت کیونکہ ویسے حکومت چل سکتی ہیں لیکن عدل کے بغیر کبھی انصاف نہیں ہو سکتا اس لئے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھوطہ حکمران کوئی زیادہ کرپٹ ہے ہماری پوری جو ہسٹری اس کو اٹھا کے دیکھیں یہ تو کبھی کبھی قائد اعظم نے ہمیں یہ ملک دیا اور اس کے انٹی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں بنے گی جس کا خواہ دیکھا گیا ہاں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جب انسان کی حسطی میں دیکھئے رسول خلا کی زندگی کو دیکھئے قائد اعظم کا فرمان ہے کہ جب قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں تو وہ اس میں سے جب گزرتے ہیں تو جیسے سونا کندر ہو جاتا ہے اسی طرح قومیں بھی بڑھ رہتی ہیں اس لئے مایوسی ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے علامہ اکبار کی یہ بات جو ہے کہ جو اس کو قائم رکھیں وہ شرارہ موجود ہے مانا کہ ہم بہت کمزور اور ضعیف ہیں لیکن دیکھ لیں کہ آج اس چھوٹے سے مرکز میں بھی وہ شرارہ تھوڑا سا چمک کر باہر آنے کو ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ دن رات ضمیر کی آواز کی طرف نبکتے ہیں یہاں کوئی صرف مذہبی ادارہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی سیکٹریزم کا ادارہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم جس منظر کی طرف جا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ ضروری نہیں کہ حکومت یہ نواز شریف کی ہو یا زرداری کی ہو یا کسی اور کی ہو ٹھیک ہے حکومت اگر ان کی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی اپنا حق ادا آپ کرنا چاہئے کب تک گروہ میں بیٹھ کر کب تک ہم ان کی ایک فرسودہ نظام کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے میں نے تو کہہ دی ہے ایسر اجال کو بھی اب ذرہ ڈرنا ڈرنا کام نے اور دوسرے پہ صورت پھر بھی میں یہ توحید کا قدمہ نہیں چھوٹ تو یہ سلسلہ چلتا آرہا ہے اسی طرح علامہ اقبال میں بار بار یہی چیزوں کا ثبت ہمیں دیا ثبت پھر پڑ تو یہ اگر پڑھنا پڑھے گا اب وقت میں اگر کافی ہو گیا تو میں دعا سے پہلے درہ یہ شیلڈ ہیں ہمارے پوجا مسوس صاحب آلائے ویر کی برکت دی ہے ان کو کہیے کہ ایک شیلڈ بٹالی صاحب کو دیں اور ایک خاور بائی کو کہیں کہ وہ ان کو آسر برلی کو دیں کیونکہ وہ بھی ان کے بڑے سیوری اچھے ہیں یعنی دعا کرنے کی اس شیل کے پاس دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی صاحب میری تھوڑی سی روکیسٹ ہے وہ بیٹی بری ماشاءاللہ خرش میں بڑا اس کو بھی کائن نے پڑا سا ان کرچ کئی ضرور کر دیتے بات تو یہ ہے کہ دعا کی لے دعا کی یہ پروفیسٹ صاحب نے صحیح وقت پہ اینڈی کیا ہے یہ چھوٹی بیٹی اس کا تو نام بھی اتنا مبارک آشاء اللہ تعالی اس کو اپنی حفظ و یو ان پہ رکھ اور اس کے شوق کو کائن اچھے انہوں نے بہت پیاری ربائی پڑی ہے حضرت عمیر خسرو رحم تعالی اور باقی وہ آشتان نبی صلی اللہ علیہ سلام میں تھی اللہ تعالی ان کو خیر دیں پڑھ کر دیں ہم ان کو دعاوں کی پیش کر دیں ٹھیک ہے اللہ اچھ کی تیوز ماں تشریح دیں بوں آدھ آگی آدھ آگی آدھ آگی آدھ شیر رکھوایا تھا مجرم ہو بارسوخ تو قانون کچھ نہیں مجرم ہو بارسوخ تو قانون کچھ نہیں کس نے یہ نرش کر دیا میزان عدل اب اسے شیر کا ترجمہ میں کیا کروں گا یہ تو خود اپنی تفسیر بتا رہا ہے یہ پھر کسی صاحب نے دے دیا جی میسیج ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے حضرت عمر حضیٰ برہا تو اب تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہ جہان کی کام تھوڑا سا ہو رہا ہے ہم نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی کسی سے جنگ کرنی ہے اگر ہم سیرت نبی کی بات کر سکتے ہیں محبت اور خوشبو کی اور حضرت علامہ اقبال کی کلام کی ونبلے کی انقلاب کی اب ایران میں انقلاب آ گیا علامہ اقبال کا کلام سن کر اور ہم نے علامہ اقبال پیدا کر کے بھی ہم خود بھی ضائع ہو گیا تو انشاءاللہ وی ویل ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ ہم اس سے آگے بڑھیں اور پریکٹیکلی جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقی زندگی میں ظلم سہا لیکن مدینہ میں آکے رزشت کیا تو ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے تو اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں گے کہ بغیر کسی کسی ظلم کے اور بغیر کسی تشدد کے ہم اس طرف لوگوں کو بھی لائیں شرافیہ کو بھی لائیں تاکہ بھی یہ عدل و انصاف قائم کو اور ملک کو صحیح محلومیں اسلامی مملکت پاکستان بسم اللہ الرحیم الحمدللہ ربنا فی دنیا حسنتا فی آخرت حسنتا وکنظاب آرام وکنظاب قبر وکنظاب ناشر وکنظاب نیتا یا اللہ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش جو کہ عدل و انصاف کی طرف بڑھ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی رحمت سے یا اللہ اس کو کامیابی اطاف یا اللہ اس شہر نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جو بڑائشہ ہے اس کو بھی ہمارے لیے رحمت اللہ علیہ کے طور پر پرورتگار بنا دیں یا اللہ ہمیں دربود موقع دے یا اللہ کہ ہم اس پیارے اور اچھے ملک کو صحیح محلومیں مسلمانوں کے بھی ایک اسلامی مملکت فلاحی مملکت بنا سکے جہاں انصاف ہو غریب ہو کوئی حمدردی ہو یا اللہ اور جو اپاہج اور مساکین ہیں ان کو دیکھا جائے مانا یہ بڑے بڑے پروجیکٹ بھی ہونے چاہیے لیکن ہمارے دین میں سب سے بڑی پریفرنس جو ہے وہ انسانیت کی ہے یا اللہ عام انسان کیلئے عدل ملے عام انسان کو ضروریات زندگی ملے اور خاص طور پہ اللہ پاک ان کو تقویٰ اور پرحزگاری کیونکہ وہی سب سے بڑی دولت ہے یہی ویراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ اس مرکز کو صحیح منزل کی طرف پروردگار اس کو چلا ہم بہت خنزور ہیں ہم بہت ضعیف ہیں لیکن پروردگار تیری رحمت اور تیری مدد بہت طور پر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب پہ کرم فرما یہ جتنے جی لوگ آئے پیٹھے ہیں یا اللہ ان کو بھی پروردگار رحمت دے یہ جو آج کا پروگرام ہے واقعی یہ مانا کہ بہت بڑے بڑے عالموں کا نہیں لیکن ڈھل کا ہے سنسیرٹی کا ہے یہ آگے اس کو قبول ہو جائے نیچے باجمات انشاءاللہ نماغ سنسیرٹی